مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد میں مرشد کی آمد میں مرحبا چہرہ نورانی میں ہوا خلف مستانی میں ہوا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی کوہر شاہی پر Charlie میرا شاہی بہت ش hacker جس طرح وہ مرگی کا ہنڈا یہ عبرت کے لیے آیا اس دن میں چالی دن تک اس کو کوئی گرمی نہ پوچھاؤ سالم رہ سکتا ہے چالی دن کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو ہزار مرگیوں کے پاس لے کے جائیں بیکار ہے اسی طرح وہ جو تمہاری مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے جس نے تمہارے اندر اللہ علا کرنا ہے وہ چالی سال تک وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے اگر چالی سال تک آپ نے اس کو اللہ کی ضربیں نہ لگائیں اللہ کا نور نہ بچایا تو وہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری پھر آپ ہزار ولیوں کے پاس چلے جائیں پھر وہ چیز بیدار نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے پھر کمک کرامتی ہے ایسے بھی ولی اللہ تعالی نے بھیجے ہیں کرامت والے اگر انڈا خراب ہے ٹھیک ہے تو ہر مری اسے بچا نکال سکتی ہے کرامت تو یہ خراب ہے مری بچا نکال اور جو صحیح سلطان بہر رحمت اللہ جیسے آتے ہیں انہوں نے کہا تو جیسا بھی ہے کافر ہے مسلم ہے چے زندہ چے مردہ ہے جیتے ہیں یا مر گیا آئے در وہ جو کامل ذات ہوتے ہیں وہ مردہ دلوں کو بھی جگہ دیتے ہیں میرا شاہی تیرا شاہی جوار شاہی بہر شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی بہر شاہی بہر شاہی میرا تیرا اچھا ماہی بہر شاہی بہر شاہی غاؤس پاک کی ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکائی سنا ہوگا جبریل ایسیان کی کبھی نہیں سنایا کہ دو جبریل بن گئے یا دو میکائل بن گئے کبھی نہیں سنا کسی جن کا بھی نہیں سنایا کہ وہ دو بن گئے یہ چار بن گئے لیکن غاؤس پاکی تو ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکائی نو کے گھر جاگے کھانے کھایا بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کو ماننے اور چانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے غاؤس پاک کا جسم مبارک مسجد میں موازن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا باتیں بھی کریں ہوں گے اٹھیں بھی ہوں گی بیٹھیں بھی ہوں گے اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی تکھا ہو سکتا ان کی نماز کھانا 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 ہوتی ہوگا اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز ارشہ مولا میں ہوتی ہے کہتے ہیں نا کیسے ہوتی یہ جسم ارشہ مولا میں نہیں جاتا ہے وہ جسم کے اندر کی چیزیں ارشہ مولا میں جاتی ہیں تو سواب کس کو ملے گا جس کی جسم ہم غوث پاک کا جسم مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھے ہیں اگر وہ جسم بارے قبر میں چلا رہی ہے تب ہی وہ آزاد ہی ہے نا اور آج تک وہ لوگوں کو فیض پچھا رہی ہیں نا لوگوں کو ملتی ہیں لوگوں کو فیض پچھاتی ہیں لوگوں کو والی بناتا ہے تو فیض سواب کس کو جناب غوث پاک